اوکے گائز تو واپس سے آ چکے ہیں یار اور ہم لوگ پھر سے گریب ہو چکے ہیں بہت ہی زیادہ یار لٹرلی میں ویسے تم لوگ سوچ رکے کہ یار پچھلی بار ہم لوگ جھاڑو لگا رہے تھے اور پھر تو یار امیر ہو گئے تھے ایکچلی میں گائز بہت ہی زیادہ بورے والا سین ہو گیا ہمارے ساتھ ہم لوگ یار جیسے اس خزانے کو ڈھوننے کے لیے پہنچے وہاں سے ہم لوگ نے سارا کا سارا گولڈ اور گائز وہ جو ڈائیمنڈ کی مورتیاں تھی وہ بھی نکال لی لیکن یار وہ جو خزانہ تھا یار وہ تھا بھائی کنی گنڈوں کا اور بھائی گنڈوں نے وہ خزانہ وہاں پر گارڈ رکھا تھا ہم کو تو لگا تھا گائز بہت ہی پرانے زبانے کا خزانہ ہے وہ لیکن یار وہ خزانہ گنڈوں کا تھا اور ایکچلی میں گائز جو نقشہ تھا وہ وہ پولیس والوں کے پاس وہ نقشہ تھا پولیس والے جانے والے تھے لیکن پولیس والو سے وہ نقشہ کھو گیا تھا اور وہ ہمارے ہاں لگ گیا اور ہم لوگ نے وہ خجانہ نکال لیا پولیس والے پکڑ کے لے گئے تھے لیکن وہ تو فائنلی کسی بھی طریقے سے چھوڑ دیا اور گئی از oak اللہ 40 میں ان کا تا گنڈوں کا تو پولیس والوں نے وہ خجانہ جبت کر لیا اور ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگا ہے اور ہم لوگ گئی از بھی پہلے سے بھی زیادہ گریب ہو چکے ہیں پہلے تو یار ہم لوگ کم سے کم جھاڑو لگانے کی تو نوکری ملی تھی اس بار تو گائز اس سے بھی زیادہ بری نوکری ملی ہے آئی سب یار نالا صاف کرنے کی لٹرلی میں درجالی لگی ہوئی ہے پھر بھی نالا کتنا زیادہ گندہ ہے اور ہمیں صاف کرنی کی اس کی نوکری ملی ہے دیکھو گائز ادھر کی سائٹ گندی ہے ادھر کی سائٹ گندگی ہے ادھر یہ جو پیڑ وغیرہ ہے ہم لوگ کام بڑے ایسے کر رہے ہیں یا پھر نہیں جب یہ بندہ نگرانی رکھنے ہی والا تھا تو کام بھی اسی سے کروالے تھے پتہ نہیں گائز کیا ہی سسٹم ہے ہم لوگ کو فالتو کے یہ کام دے دیا ہے کیسے یار کام فالتو کا نہیں بولیں گے کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں جو بھی پیسے آنے والے ہیں سارے کام کو کر کے ہی آنے والے ہیں اور اس کا بھی ہم لوگ کو کوئی پتہ نہیں ہے گائز اس کی سائل ہی ہمیں کتنی ملے گی کب ملے گی کب جا کر ملے گی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے وہ بندہ تو ہمارے اوپر نگرانی کرنے کے لیے یہ کیوں ہے یہ شراب کی بودل بیک رہا ہے ادھر بیٹھ کے نالا ایک سے کہیں اور جا کے بیک لے ہاکی تو گائز ہمارے اوپر ہی جسٹ ہائیوے ہے شاید اس لیے بیک رہا ہوگا یہاں پر تاکہ کوئی بھی گاڑی والا جائے اگر اس کی نظر پڑے تو وہ فٹ آفٹ سے سیوڈیو سے نیچے اتر کے شراب کی بودل کھری دے اور اوپر چھڑ گیا نکل لے تو یہ پلیننگ ہے ان کے ویسے یہ سب چھوڑو گائز تم لوگ کو تیار یہاں پر پورا نالا ساف کرنا ہے تم لوگ سوچو شنچن پنچن آرے ہماری تھوڑنا نوکری لگی ہے ہم سوچیں تمہاری لگی ہے تم سوچو آہ بات چاپ کلویا تیری نوکری لگی ہے ایسے گائز یہ دیکھو ہمارے سونے کا انتظام یہاں پر بھائی میں سونے والا ہوں اس کے اندر چھوپ سونے والا ہے اس کے اوپر شنچن سونے والا ہے اور ایکچولی میں گائز جو پنچن ہے اس کے لیے حالکہ اس نے اپنی ڈیسائیڈ کیا جگہ پنچن جو ہے گائز سونے والا ہے یہاں پر یہ دیکھو بھائی پتھا نہیں کیا ہی ہے یہ ارے ہاں یار میں کہیں بھی ساؤں میری مرضی باقی تو گائز دیکھو میری کتنی بیکار جگہ اس کے اندر میں دھنگ سے سو بھی نہیں پاؤں گا باقی شنچن کی وہ اتنی کچھ خاص نہیں ہے یہ سوفا پورا ٹوٹ فوٹ چکا ہے لیکن بھائی چوب کی دیکھو بھائی اگر تھنڈ لگے گی تو بھی ٹھیک ہے اس میں تھنڈے نہیں لگنے والی اور اگر دھوپ ہے اور تب نیندار یہ تب بھی ٹھیک ہے بھائی اس میں دھوپ نہیں لگنے والی اب اچھا بیتا ہو یہ اچھا بیتا ہو اپنے لیے تمبو بنا لیتا ہوں کئی بھی جاتا ہوں باقی یہ سب بھی گائز ہم لوگوں نے کچھرے سے ہی بنایا ہے یہ دیکھو کچھرے میں ملیا تھا سوفا کچھرے میں ملے ہوئے کپڑے سے تمبو اور کچھرے میں ملے ہوئے کپڑوں سے اور ڈنڈوں سے یہ بنا دیا ہے اپنا چھوٹا سا جھوپڑی بٹ یہ سب چھوڑو گائز اب تم لوگ کو فڈ آف سے پورا نالہ ساف کرنا ہے ایکچولی میں گائز ہم لوگ کو کانٹریکٹ ملائے یہاں سے لے کر ایکچولی میں میں تم لوگ کو دکھاتا ہوں کہاں تک ہم لوگ کو نالہ ساف کرنا ہے یہ پورا ایریہ ساف کرنا ہے پانی تو ٹھیک ٹھیک ہے آجو باجو کا ایریہ ساف کرنا پڑے گا یہاں سے لے کر وہ جو اوپر پائپ لائن جاری ہے وہاں تک کا کانٹریکٹ ہمیں ملہ ہوا ہے صوبہ سے لے کر شام تک وہ کبھی بھی ہمیں پورا یہ ساف کرنینا ہے ٹائم بہت ہی زیادہ لگنے والا ہے بڑ کوئی بات نہیں محنت کریں گے تب ہی تو کچھ پیسے آئیں گے ہم لوگ سوچ رہے تھے کہاں ہم لوگ بنگلا گاڑی یہ سب خریدیں گے اور کہاں یار ایک پل میں ہم لوگ بلکل ہی قریب ہو گئے قسمت ہی خراب ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا کیا کریں کوئی نہیں گائز ابھی یہ کام کرتے ہیں کیا پتہ پچھلی بار کی طرف واپس اپنی قسمت کھلے لیکن یار پچھلی بار سے تو قسمت کھلی تھی اور بند بھی ہو گئی تھی تھوڑی دیر بعد ہی پاکی دیکھتے ہیں اس بار قسمت کھلتی ہے تو بند ہوتی ہے یا پھر کچھ زیادہ ہی امیر بن جاتے ہیں ہم لوگ پاکی دے یار ہم لوگ فٹ افٹی والا کام کرنا سٹارٹ کرتے ہیں ابھی میں نے گائز وہاں سے ایک گولڈ کا بسکٹ رکھ لیا تھا تو آئی تنک اس سے ہم لوگ کچھ نہ کچھ تو خریدی سکتے ہیں کھانے پینے کا پیسے بھی وہ گولڈ کا بسکٹ جیادہ بڑا نہیں ہے گائز چھوٹا سا ہے بلکل ہاں بٹ پھر بھی دو تین دن کے کھانے کا تو انتظام ہوئی جائے گا آرے تم چور ہو یار وہ چور کا آئے بات کا جب کھزانہ کھوڑ رہتے ہیں تو ایک چھوٹا سا بسکٹ گر گیا میں کہہ رہا چلو اسے جیب میں رکھ لیتے ہیں تب ہی بھائی پولیس والے آ گئے اور انہوں نے کھزانہ جبت کر لیا اس لئے گائز وہ بسکٹ میری جیب میں ہی رہ گیا ابھی تک کوئی نہیں کیا ہی کر سکتے ہیں لیٹس گو اور یہ دیکھو چڈی بھی پوری کالی ہو گئی ہے پچھلے اپیسوڈ میں تم لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا چڈی میری تھوڑی تو گری تھی مطلب تھوڑی وائٹ تھوڑی گریٹ ٹائپ کی تھی اب تو پوری بلیک ہو گئی ہے باقی تو چلو بھائی جھاڑو پوچھا لگاتے ہیں ادھر چلدی سے آرے جھاڑو پوچھا لگاؤ ابھی کیا کرنے لگ گئے بھائی تھوڑی گرمی لگ رہی ہے پانی بہت تھنڈا بہ رہا ہے یہاں کا اس لیے بھائی تھوڑا ایسے مو پہ مار رہا ہوں اور تھوڑا ہلکا ہلکا نہانی کوشش کر رہا ہوں تھا کہ تھوڑا من تازہ ہو جائے اور پھر اس کے بعد گئیز اس جگہ کو صاف کریں گے یہ لو یار ایک دم تھنڈا تھنڈا پانی مزا آ رہا ہے چلو گائیز ادھر کا تو میں نے اپنا مطلب تھنڈا تھنڈا اپنا پانی پھیک لیا اپنے اوپر اب یہ جو ساری گندگی ہے صاف کرنے بھائی ہماری ڈوٹی کا اچھ پہلا ہی دن اور پہلی باری میں نوکری کر رہا ہوں چلو صاف صفائی شروع کرتے ہیں ویسے جھاڑو ہر بار یہی والی دیتے ہیں وہ بڑی والی جھاڑو نہیں دیکھ سکتے یہ نالاک کہیں گے بھائی سے اتنی چھوٹی جھاڑو سے اور زیادہ محنت لگتی ہے گائیز پٹ کیا ہی کر سکتے ہیں اور وہاں پر وہ بندہ ہمیں گھورے جا رہا ہے کنٹینیوس لی اگر ہم لوگوں نے کام نہیں کیا نا بھائی یہ سیدھا فون کر دینے والا ہے باکہ چلو بھائی کام کرتے ہیں ارے ہمیں کام نہیں کرنا ہے تمہیں کام کرنا ہے ہاں ہاں مجھے ہی کرنا ہے تم لوگ تو مست ایک دم بیٹھ کے نظارے لو تمہارا صحیح ہے بھائی کہیں بھی ہم لوگ گریب بنتے ہیں گائیز ان کے مجھے ہوتے ہیں یہ بس کونے میں چپ چپ شاندی سے کھڑے رہتے ہیں مجھے ہی ادھر ادھر بھٹکنا پڑتا ہے باکہ نہیں گائیز چلو یار واپس ادھر جھاڑو لگاتے ہیں اور یہ سب کتنے سارے اکبار پڑے ہوئے ہیں اتنی ساری بوتلے پڑے ہوئے ہیں کوکا کولا کی اور ساتھ میں اکبار پڑے ہوئے ہیں اور اتنے سارے ریپر پڑے ہوئے ہیں یا آئے کہاں سے سارے لوگ یہاں پر ہی آکے کوکا کولا پی کے جاتے ہیں کیا یا تو ہو سکتا ہے پانی سے بہہ کے آتے ہوں گے اس جالی میں فس جاتے ہوں گے اور جو مجھ سے پہرے صفائی والا ہوگا وہ جالی میں سے سارا کچھڑ نکال کے ادھر پھیک دیتا ہوگا بھٹ کھیر اب جو بھی ہو گائیز جھاڑو لگاتے ہیں یار کیا ہی کر سکتے ہیں اپنے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے پورا چمکا ڈالیں گے ایریا کو شام کے بچوں کے ہیں پانچ جھاڑو لگاتے لگاتے ہیں میں ادھر آ چکا ہوں اور لٹرلی میں بتا رہا ہوں بھائی میں جب بھی جھاڑو لگاتا ہوں ہوا چلتی ہے سارا کچھڑ روڈ سے اڑ کے واپس یہاں پہ آ جاتا ہے بتاؤ یار میں کہہ پوری دن پورے رات جھاڑو لگاتا رہا ہوں کب سے جھاڑو لگا رہا ہوں میں ابھی پتہ نہیں کتنے بجر ہوں گے اسے شاید بتایا ہے میں ابھی پانچ بجر ہوں گے جو بھی ہو گائز سارا کچھڑ روڈ پہ سے اڑ گئے بھائی ادھر آیا ہاتا ہے ہوا کی وجہ سے اور پھر میرے کو یہ جھاڑو لگانا پڑتا ہے یہ نوکری بھیکار ہے بٹ اب جو بھی ہو ابھی یہاں تک فائنلی پائپ لائن تک تو میں پہنچ ہی چکا ہوں اب بس گائز ادھر کا کام خدم کر کے مست کھانا کھانے کو ملے گا ویسے سوچ لیتا ہوں میں کیا لائیں گے امنوں کھانے کے لیے برگر بھی ٹھیک ہے کام تو چلی جائے گا اور ایک گلاس کافی بھی لے لیں گے ہاں وہی ٹھیک رہے گا اس سے زیادہ اور کیا چھوڑو یار ابھی کام تو ہوتا رہے گا ابھی فٹ افٹ سے چاہ کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں آرے فہمیا یار کام ہوا کی نہیں تمہارا بس ہو ہی گیا میں یہ پوچھا تھا کھانے میں کیا چی یہ دیکھو گا بہکے کچھرا بہکے کیا اڑ کے کچھرا یہاں پر آگیا پیسے بھائی تم لوگ ہوتا ہو کھانے میں کیا چی ہے آرے پوچھ تو ایسا رہے جیسے بھر بھر کے پیسے ہے تمہارے پاس آرے مطلب پیسے نہیں ہے پھر بھی پوچھنے میں کیا جاتا ہے لاؤں گو تو میں برگری آرے تو پھر کیا پوچھ رہا ہے جاؤ جاؤ کچھ بھی لے کر آہو لیٹس گو بیسے بھائی کچھ اور چوئے تو بتا دینا میں بھائی سب بھرگر بھگا ہے بھئی بھی میرے کو بھرگر بہت زیادہ پسند ہے ھیک ہے ٹھیک ہے لاتا ہوں لاتا ہوں اور کیا بھی کسی کو آرے نہیں یار مجھے کیا نہیں اچھا تو ٹھیک ہے بھائی کیا اپنے لئے لے کر آؤں گا سر ڈس گو گائیس فٹا فٹ سے چلتے ہیں اپنا تھوڑا سا گولڈ والا حصہ دے دیں گے ازنوں میں وہ کھانا بغیرہ تو کہیں دے گا اور ایک دن کا کیا بھائی دو دن کا ہیز لی دے دے گا وہ آگی چلتے ہیں ادھر کھانے والے کی دکان کہیں ہے بے کی نہیں ہے اب بھائی صاحب پتہ چلا ادھر کھانے کی دکان ہی نہیں ہے کہیں پہ یہ تو ٹیکسی سٹینڈ ہے گائز ارے بھائی صاحب ادھر تو کھانے کی دکان ہی نہیں ہوئی وہ تیری او وہاں پر ایک پوشٹر لگا ہوا ہے شاید وہاں پر ہو پوشٹر کے پاس تو آگیا میں گائز بٹے شاپ نہیں نظر آرہی اوہ بھائی صاحب لیٹرلی میں شاپ ہے بے کی نہیں ہے یہاں پہ آہ یہ ہے کیا اچھا اوہ بھائی ادھر ہے نا بہت ساری شاپ سلیٹس گو گائز ادھر اپنے کھانے کا ملی جائے گا چلتے ہیں فٹا فٹ میں نے تو گائز اس کی دکان پہ کھا لیا ان لوگوں کے فلا لیے یہاں پر لے کر آ گیا میں اور رہی بات کافی کی تو وہ بھی یہاں پر لے کر آ چکا تھا میں باقی تو ابھی پیمنٹ کرنے گیا تھا اور بھائی کیسے لگ رہے کھانا بھائی صاحب کھا لے بھائی صاحب کھا لے بھائی صاحب کھا لے بھائی صاحب کھا لے اپنی کافی مس چلی ہے گائز دیکھ سکتا ہے کافی ٹیسٹی والی کافی ہے برگر تو ٹھیکی تھے بھائی صاحب بندے کی مطلب یہ جو دکان سے میں بھی لائے ہو جو سامنے پوشٹر ہے ہاں کافی میں دم ہے بھائی اس کی کافی بڑھی ہے آرے تو ہمارے لے کیوں نہیں لائے یار تم لوگ نے اسی وقت منا کر دیا تو کافی کے بارے میں باقی تو گائز فٹ آف سے کافی پی کے اور اپنا جو لیشٹر کا گھر ہے یہی آجو باجو یہ ہے ایک بار چلتے ہیں گائز اس سے تھوڑی ہیلپ مانگتے ہیں دیکھتے ہیں وہ کوئی نوکری وکری دے سکتا ہے کیا ویسے لیشٹر کے بارے میں تم لوگ کو پتہ ہی ہوگا گائز وہ ہے ایک بہت ہی تگڑے والا ہیکر بھر بھر کے پیسے ہے شاید اپنی اس گریبی والی حالت میں تھوڑی ہیلپ کر دے باقی یہ بندہ ہلنے کا نام نہیں لے رہا ہے گائز ابھی میں کھانا لینے کے لیے گیا تھا مجھ سے پوچھ رہا کہ کہاں جا رہے ہو بھائی اب کیا ہی بتاتا میں میں نے بولا بھائی کھانا لینے جا رہا ہو تو پھر جانے دیا مجھے اس نے بہت زیادہ نال آئے گئی ہے ابھی لیشٹر کے گھر مجھے ہیلپ آنگنے جانا ہے اس کے لیے بھی گائز اسے پوچھ کے جانا پڑے گا ہیلو سر ہیلو ہیلو سر ہیلو ارے ادھر کیا کر رہا ہو کام کرو ارے کر رہا ہوں میں میں ایکچلی میں میرے کو وہ جھاڑو گھس گئی تو نہیں جھاڑو لینے جانا ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے جاؤ جاؤ ایکس کو کیا ہی پاگل ہونا ہے آدھی نیند میں یہ لگتا ہے سویا نہیں ہے میرے اوپر نظر رکھنے کے چکر میں آکی تو چلو گائز ادھر کسی گاڑی کھڑی ہے کیا ویسے لیسٹر کا گھر اتنی بھی پاس میں نہیں ہے باٹھا گاڑی اگر کسی کھڑی ہوگی تو دو منٹ کے لیے اس کی گاڑی لے جا کے اور پوچھ کے اور فاپس رکھ دوں گا یہی پہ لے کے گاڑی ہے تو یہاں پر کافی ساری کھڑی ہے یہ والی تھوڑی سستیالی گاڑی لگ رہی ہے کام کرتے ہیں یہی لے جاتے ہیں چلو چلو جلدی 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 کسی نے دیکھا نہیں بہت ہی زیادہ بڑیا مجھے یہ دھیان دکھنا ہے کہ گاڑی پہ زیادہ سکریچز نہ ہے ورنہ دکت ہو جائے گی بہت ہی زیادہ ایزی گائز ارام سے ارام سے یہ نکال لی گاڑی اور جلدی سے چلتے ہیں لیسٹر کے گھر کی طرف لیسٹر میں بتا دو یہ والی جو روڈ ہے جہاں پر یہ والی روڈ آگے جا کر ختم ہوتا ہے ادھر ایک گلی جاتی اور ادھر ہی لیسٹر کا گھر ہے گائز تم لوگ دیکھتے جاؤ سمجھ میں آ جائے گا کہاں پر ہے باقی تمہیں خود بھولیا یار لیسٹر نہیں نہیں یہ رہی ہے اس والے روڈ پر ہے آگے جا کر لیسٹر گو ویسے ہی والی گاڑی پتہ نہیں کس کی ہے ہم لوگ لاکر واپس اسے وہیں پر کھڑی کر دیں گے جہاں سے ہم لوگ نے اس گاڑی کو اٹھایا ہے میں تو بس لیسٹر سے ایک بار آخری بار ہیلپ مانگنے کے لیے جا رہا ہوں پچھلی بار سائیمن سے مانگنے کیا تھا ہیلپ پچھلی بار سائیمن نے ہیلپ ہی نہیں کری گائز ایک تو بڑی مشکل سے وہ ملا اور اس نے ہیلپ بھی نہیں کری سیدھا مو پہ منا کر دیں کہ میں کہاں سے نوکری دے دوں تمہیں میں کہاں سے ہیلپ کر دوں تمہاری یہ وہ یہ وہ بھائی جرا سی بھی ہیلپ نہیں کری تو اس نے آگے دیکھتے ہیں گائز لیسٹر تو اپنا پکا دوست ہے اس سے مدھے کچھ جادہ ہی امید ہیں گائز شاید یہ ہیلپ کر دیں لیٹس گو پٹا فٹ چلتے ہیں اس والی گلی میں ہے شاید اسی والی گھلی میں نہیں ہے آگے گھ dominant کا گھر آئی ہے اسنی آگے گھنے آگے گھنے ہوا ٹھیک ہے یا جاتے تھے مدد مانگ نے یہ آگیا ہوں my گھر چلائے ہوں گاڑی میں جب ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے تب ہی سارے بھاگ جاتے ہیں نالائک کہیں کہ ایک دروازہ ادھر بھی ہے اس کے اندر بھی نہیں ہے بچہ گیا تو گیا یہ گھر چھوڑ کے بھاگ گیا کیا کیا چھوڑ کے بھاگ گیا یہ لوگ ہمیشہ برے وقت میں کام نہیں آتے دوست وہ ہوتے ہیں جو برے وقت میں کام آئے یہ تو برے وقت تو چھوڑو بھائی اچھے وقت میں بھی کام نہیں آتے یہ دیکھو گائز پورا گھر چھان مارا ہے اس کا لیشٹر کا لیشٹر بھائی ہے تو ہیلپ کر دے تھوڑی سی نہیں ہے یہ پتہ نہیں کہاں ہی گیا ہے گائز پکا یہ شادی وادی میں گیا ہوگا بے فال تمہیں وہاں سے گاڑی لے کے اتنی دور آکے اتنا بڑا رسک لیا میں نے کچھ بھی فائدہ نہیں وہاں آنے کا سائیمن سے کم تھوڑی نہیں ہے لیشٹر سائیمن ملا تھا لیکن اس نے مدد نہیں اور یہ لیشٹر کا بچہ ملا ہی نہیں بتاوے کیا ہی سین ہے جو بھی ہو گائز سین کچھ بھی اس والی گاڑی کو مجھے صحیح سلامت اس جگہ پر کھڑے کر آ رہا ہے جہاں سے میں لے کر آیا ہوں تو فر افت سے اس کو لے کر چلتا ہے یار ایک بھی سکریش نہیں آنے چیئے ادھر سے لاتے وقت میں نے ایک بھی سکریش نہیں ڈالا ہے اب ادھر سے لے جاتے وقت بھی سنبھال کے لے جانا ہوگا پتہ چلے ایک آج اس سکریش آگیا اور اس کے مالک نے مجھے اس کی گاڑی رکھتے ہوئے دیکھ لیا نا بھائی میرے کو چھوڑنے نہیں والا وہ سنبھال کے لے کر چلتے ہیں آگے ایسے یار اتنی دور آنے میں اور اتنی واپس جانے میں یار میرے کو دوبارہ بھوک لگ گئی ابھی تو کھایا میں نے سارا پچھ بھی گیا یار ادھر ادھر اپ ڈاؤن کرنے میں اب یار کسمت کتنی خراب ہے پچھلی بار امیر بنتے بنتے گریب ہوگا اور یہ آگیا سکریش وہ بھائی سا ویدھر سکریش تو آگیا بھائی 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 نہیں چلتا چلتا چھوٹے موٹی سکریش چلتے ہیں گائز بیسے اپنی جگہ کون سی تھی یار اور بھائی میں تو جگہ ہی بھولی اپنی ایک سیکنڈ وہ جہاں پر بڑا سا پوشٹر لگا تھا گائز ادھر ہی تھی اپنی بھج جگہ آئی تھی وہ جب پوشٹر تھا وہ کہاں تھا میں تو بھولی یا بھائی ایک سیکنڈ شاید یہاں سے ہی اٹھائی تھی منہ والی گاڑی پوشٹر یہی بھائیوب ہے نہیں 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 ganska ہے اورے یار ہاں 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 یادہ ہے یادہ ہے یہاں سے گاڑی اٹھائی تھی بالکل یاد آگیا مجھے جب میں نے گاڑی اٹھائی تھی ایک یہاں پر وین کھڑی تھی وہاں سپورٹس کار کھڑی تھی پتہ نہیں دونوں کہا گئی جہاں بھی گئی ہو گائیز والی گاڑی میں نے شانتی سے وہیں پر لاکھا رکھ دی ہے جہاں سے میں نے اٹھائی تھی بھی نکل لیتے ہیں فٹا فٹ سے واپس اپنی ہیلپ ہی نہیں کرتا ہے گائیز کوئی بھی ہیلپ کرتا ہی نہیں ہے لٹری میں کوئی بھی اری تو جاڑو لینے گئی تھے ارے یہ میڈم کہاں سے آگئی وہ والے سر جی کہاں گئے اری وہ ان کے ہافڈے تھا ہافڈے کتنے ڈیوٹی لگتے ہیں ہاں پر ہر چار گھنٹے میں ڈیوٹی بدلتی ہے کیا بات کر رہی ہے ہاں بلکل ابھی الگی سین ہے بہین کا تو ایسے تم باہر کہاں گئی تھے میں بتایا ہوگا سر نے آپ کو ہاں ہاں بتایا تو تھا جھاڑو لینے گئے تھے تم جھاڑو کہاں اوہ بھی یار جھاڑو تلاہ نہیں بھول گیا ارے وہ ادھر جھاڑو ملینے میں دوبارہ جا رہا ہوں چل دی آؤ نکھرے باز نکھرے باز کیا بورا دو بار لگا دی ہے میں نے جھاڑو پوچھا یہ لگا ہے تم نے جھاڑو پوچھا میں کیا کروں سڑک سے ساری گندی گھوڑ گیا آ رہی ہے تو اس میں میری کیا گلتی ہے ہاں چلو چلو زبان مت لگاؤ ادھر جا کر جھاڑو لے کر آؤ جلدی سے ہاں لے کر آتا ہوں پتہ نہیں گائز ادھر جھاڑو ملے گی کیا نہیں ملے گی کہیں پہ چلو چلتے ہیں آگے جھاڑو کہاں ملے گی دھر لیٹرلی میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے جھاڑو کہاں سے لے کر آؤ اور ایک تے یہ ڈیوٹی بدلنے والا سسٹم بہت ہی بیک آ رہا ہے بار بار جتنے آئیں گے نئے نئے اتنی بار میری جان کھائیں گے اوہ بھائی کیا گاڑی ہے یار یہ والی کیا ہی مہنگی والی گاڑی ہے شاید ان والے بھائی صاحب کی ہے صحیح ہے اور پوری ڈائیمنڈ کی گاڑی لگ رہی ہے تو ارے ہاں ہاں یار تم کو تو پتہ ہی ہے میں ایک ایسے مہنتی بچے کو ڈھونڈ رہا ہوں اس لوسٹین ٹوس میں جس کو میں اپنی ساری جائداد دے سکوں آئی صاحب یہ کسی مہنتی آدمی کو ڈھونڈ رہا ہے شاید وہ میں ہو سکتا ہوں ایک سیکنڈ سننے دو یار یہ کیا بات کر رہا ہے ہاں ہاں تمہیں تو پتہ ہی ہے میری جتنی بھی کروڑوں کی اور جتنے بھی بڑے بڑے بنگلے ان کا کوئی بھی وارث نہیں ہے اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ میں کسی ایسے آدمی کو دوں جس لو سینٹوس میں سب سے زیادہ مہنتی ہو میری یہ مہنگی والی لیمو میری جتنی بھی پچاس گاڑیاں ہیں اور جتنے بھی میرے بنگلے وہ سب میں اس کے نام کر دوں گا اوہ بھائی صاحب کیا بات ہے گائز میرے دماغ میں بہت ہی تکڑا آئیڈیا آ چکا ہے میرے دماغ میں آئیڈیا یہ آیا گائز کہ میں شنچن کو جا کر بولتا ہوں کہ وہ ایسے ٹہلتے ٹہلتے آیا اور اس والے آدمی سے کہے کہ میں تمہیں دکھاتا ہوں سب سے مہنتی آدمی لسینٹوس کا اور پھر میرے کو دکھا دے اور تاکہ یہ بندہ خوش ہو کے گائز اپنی ساری پروپرٹی مجھے دے دے اوہ بھائی کیا یہ آئیڈیا ملا ہے لیکن یہ شنچن بنچن کریں گے ارے کریں گے کیوں نہیں یار یہ کیا ان کے دادا بھی کریں گے اوہ شنچن بنچن سنو بھے ارے یار کیا ہوگے یار اوہ شنچن بھائی تیر سے کام ہے ارے یار مجھ سے کیوں نہیں دونوں سنو بھائی بھائی چاہ میں نے کیا بگاڑا یار میرے کو نہیں سنا رہا تینوں سنو یار دیکھو بھائی ایک بہت زیادہ امیر آدمی ادھر آ رکھا ہے ارے یار چلو چلو اس کے پاس جا کر یار بھی مانگتے ہیں بھائی بھائی مانگنے کی بات نکل رہا میں وہ بھائی ساری کے ساری اپنی جادات ایسے کسی کو دینا چاہ رہا ہے جو بہت زیادہ مہنتی ہے ارے یہ تو کافی صحیح کر رہا ہے یار وہ ایسے کرنا ہی چاہیے اوہ بھائی اس کی بھائی میں اس کی تاریف تھوڑ نہ کر رہا ہوں یار میں کہہ رہا ہوں کی تو جا اس سے کہہ میں سب سے مہنتی ایسا کہہ تو اس کو جا کے آرے لیکن ایسا میں کیوں کہوں یار سنتو تو اس سے جا کر ایسا کہہ پھر وہ کہے گا کہ کون ہے سب سے مہنتی تو اسے تو لے کر رہی ہو اور میں ادھر جھاڑو لگا رہا ہوں تو کہی ہو کہ میں فری میں ادھر پورے دن جھاڑو لگاتا ہوں تاکہ گندگی نہ رہے لاؤس سینٹ آس کے اندر آرے بھائی یار کیا دماغ لگایا ہے آرے لیکن جھاڑو کہا ہے جھاڑو تو ادھر فیک رکھا ہے میں نے ابھی لے کر آتا ہوں لیکن گائز ایک گڑ گڑ ہے یہ لو پھر اس کے ڈوٹی بدل گئی یہ جو بھائی صاحب ہے یہاں پر اگر اس نے بتا دیا تو کہ میں یہاں پر پیسے پر کام کر رہا ہوں بھائی صاحب تمہیں پتا ہے تمہیں کوئی ادھر ڈھونڈ رہا ہے کون ڈھونڈ رہا ہے مجھے پتا نہیں کوئی کہہ رہا ہے تمہارا نام پہ لوٹری لگی ہے کیا بات کرے یار ہاں ہاں بلکل آرے لوٹری کا نام سنتے ہی بھاگ لیا چلو گائز فٹفٹ سے جھاڑو لگاتے ہیں آرے چلو یار فٹفٹ سے جا کر پکڑ کے لاتے اس والے آدمی کو بازیار یار پورا مکھل لگی ہے تو آرے بلکل ٹینشن مت کرو یار آرے یار کہاں پر آرے ہاں یہ تو رہی گاڑی اور وہ را آدمی آرے یار مجھے نہیں لگتا ہے میری یہ تلاش جلدی پوری ہونے والی ہے آرے تمہاری تلاش پوری ہو سکتی ہے انکل آرے تم کون ہو بچے آرے مجھے پتا ہے لوٹ سینٹوس میں سب سے مہنتی آدمی کون ہے تم نے میری باتیں سن لی آرے نہیں یار بس ایسی سن لیا میں نے چل رہا تھا میں تو راستے سے اچھا اچھا کون ہے سب سے مہنتی آرے چلو میرے سنگ ابھی دکھاتا ہوں پکا وہ مہنتی تو ہے نا آرے ہاں یار بلکل ٹھیک ہے بتاؤ کہاں چلنا ہے آرے آجاو میرے پیچھے پیچھے آجا فٹا فٹ ٹھیک ہے ابھی آتا ہوں ارے کہاں لے کر جا رہے ہو بچے آرے آؤ تو یار میرے سنگ سنگ تو آؤ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آئی آؤ چلو تو یہاں سے چھلاک لگانی پڑے گی آرے ہاں یار آجاو آجاو جلدی آؤ ارے بچے کہاں لے کر آگے کہاں ہے مہنتی آرے وہ دیکھو یار سامنے انوالے انکل کو دیکھو سیدھے انکل ہی بنا دیئے مجھے آرے انوالے بھائیہ کو دیکھو یار کیا دیکھو انوالے بھائیہ میں آرے یہ والے بھائیہ پورے نالے کی صفائی دن رات کرتے ہیں اور بڑی مہنت سے کرتے ہیں جبکہ ان کو کوئی پیسے سیلری کچھ بھی نہیں ملتا پھر بھی جھاڑو پوچھا لگا کے پورا ساف سترہ رکھتے ہیں کیا بات کرو یار سچ موچ آرے ہاں یار بینہ نالچ کے آرے واہ یار ایسے ہی وقتی کی تو مجھے تلاش تھی آرے سنو بیٹا آئیڈیا وقت کر رہا آئیڈیا وقت کر رہا ہاں ہاں کون ہے بھائی آرے تم سچ میں بینہ پیسے کے سب کرتے ہو کیا سب کرتا ہوں میں آرے یہ جھاڑو پوچھا لگانے ادھر پورا نالہ ساف کرنا ہاں میں سوچتا ہوں کی کیا کسی کے لیے بھائی میں نوکری کرو اس سے اچھا لوس اینٹوس کے لیے ہی نوکری کرتے ہیں اس لیے میں پورا نالہ ساف کرتا ہوں یہ ساری جگہ میں ساف کرتا ہوں ساف ایسے لگ نہیں رہی ہاں لگتی نہیں ہے ساف لیکن میں کرتا ہوں بھائی پورا سڑک کا جو ساف سفائی والے ہیں وہ ساف نہیں کرتے ہیں سڑک تو سارا جو کچھرہ سڑک کا وہ اڑ کے ادھر آ جاتا ہے اور وہ میں ساف کرتا ہوں پورے پورے دن مجھے کافی زیادہ خوش ہوئی تمہاری یہ بات سن کے اسی لیے میں تم کو تم کو تم کو اپنی سب کچھ دیتا ہوں مطلب اپنا گھر اپنا بنگلہ اور اپنی جتنی بھی پچاس سو گاڑی ہے سب کچھ سچ میں بلکل سچ میں یار کیونکہ میری آج فائنلی تلاش پوری ہو چکی ہے اوہ بھائی صاحب جاؤ میری لیمو لے کر یہاں پر لے کر آؤ ابھی لے کر آتا ہوں بھائی اوہ بھائی صاحب مزہ ہی آگیا گائیز اپنی ٹرک ورک کر گئی لیمو لے کر چلتے نیچے ارام سے ارام سے گیا ٹوٹے تھا ٹوٹے گائیز اپنی ہے کسی اور کی تھوڑی نہ یلو آئی پلٹ گئی لیمو پوری کے پوری اور بھائی صاحب وہ شنچن وہ کھان گیا آدمی آرے یار وہ تو گئے کہاں گئے آرے یار وہ تو گئے کچھ بولا نہیں انہوں نے آرے انہوں نے کہا کہ جتنے بھی ہمارے بنگلے ہونے والے ان سب کے کاغذ گاڑی کے اندر ہی ہے اچھا اور لوکیشن بھی اوہ بھائی اور کہہ دیا کہ وہ سب آج سے تمہارا اور یہ گاڑی بھی تمہاری چلے گئے کہہ کے اوہ بھائی صاحب مزہ ہی آگیا گائیز کوکے تو تم لوگ دیکھ سکتے ہو گائیز اتنی مست لیمو مل گئی اور گائیز ساتھ کتنے سارے بنگلے مل گئے ان سب ہی بنگلوں کو دیکھیں گے گائیز ہم لوگ نیکسٹ والی ویڈیو میں اگر تم لوگوں نے آج کی یہ والی ویڈیو بھی تک لائک نہیں کیا تو گائیز فٹ اپ سے جا کر لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب کر دو گائیز ہاں یار ابھی کے بھی جب ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو بیل ویڈیو پیس کرو اور گائیز نیکسٹ والی پارٹ میں ہم لوگ دیکھیں گے گائیز کہ ہم لوگ کو آخر کون کون سے بنگلے ملے اور کیا کیا گاڑی ملی ہے پلال دو ملے نیکسٹ والی ویڈیو میں تب تک لئے گائیز گوڈ بائی مزا ہی آگیا بھائی مزے اپنے تو